بسم اللہ وحمن وحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریت سے ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ شب قدر کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کون سی تاریخ ہے عرض کیا گیا بائیس تاریخ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہی کی رات میں شب قدر کو تلاش کرو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر نبی کے زمانہ کے ساتھ خاص رہتی ہے یا بعد میں بھی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک رہے گی میں نے عرض کیا کہ رمضان کے کس حصہ میں ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرہ اول اور اشرہ آخر میں تلاش کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باتوں میں مشغول ہو گئے میں نے موقع پا کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ تو بتلا ہی دیجئے کشرا کے کون سے حصے میں ہوتی ہے حضور ﷺ اتنے نراض ہوئے کہ نہ اس سے پہلے مجھ پر اتنے ہوا ہوئے تھے اور نہ ہی بعد میں اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود ہوتا تو بتلا نہ دیتے آخر کی ساتھ راتوں میں تلاش کرو بس اس کے بعد اور کچھ نہ پوچھو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں میں سو رہا تھا مجھے خواب میں کسی نے کہا اٹھو آج شب قدر ہے میں جلدی سے اٹھ کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں گیا تو آپ کی نماز کی نیت بند رہی تھی اور یہ رات 23 رمضان کی رات تھی بعض روایات میں متین طور سے 24 رمضان کی شب کا ہونا بھی شب قدر معلوم ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ارشاد ہے جو شخص تمام سال رات کو جاگے وہ شب قدر کو پا سکتا ہے یعنی شب قدر تمام سال میں دائے رہتی ہے کسی نے حضرت عبداللہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اس کو نقل کیا تو وہ فرمانے لگے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی گرز یہ ہے کہ لوگ ایک رات پر قنات کر کے نہ بیٹھ جائیں پھر قسم کھا کر یہ بتلایا کہ شب قدر 27 رمضان کی رات کو ہوتی ہے آئمہ میں سے امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مشہور قول یہ ہے کہ یہ تمام سال میں دائے رہتی ہے دوسرا قول امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا یہ ہے کہ تمام رمضان میں دائے رہتی ہے صاحبین کا قول ہے کہ تمام رمضان کی کسی ایک رات میں ہے جو متین ہے مگر معلوم نہیں کہ کس رات میں ہوتی ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا راجے قول یہ ہے کہ رمضان کی اک کس شب میں شب قدر ہوتی ہے امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں دائے رہتی ہے یہ کسی سال کسی رات میں اور کسی سال کسی دوسری رات میں ہوتی ہے جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ ستائیسویں رات میں شب قدر کے زیادہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں شیخ العارفین محیدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے نزدیک ان لوگوں کا قول زیادہ صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ تمام سال میں دائے رہتی ہے اس لیے کہ میں نے دو مرتبہ اس رات کو شوبان میں دیکھا ہے ایک مرتبہ پندرہ شوبان کی رات کو ایک مرتبہ انیس شوبان کی رات کو اور دو مرتبہ رمضان کے درمیانی عشرہ میں تیرہ کی رات کو اور ستارہ کی رات کو دیکھا ہے اور رمضان کے آخری عشرہ کی ہر تاق رات میں دیکھا ہے اس لیے مجھے اس کا یقین ہے کہ یہ رات سال کی راتوں میں پھرتی رہتی ہے لیکن یہ رات رمضان المبارک کی راتوں میں بکسرت پائی جاتی ہے حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رات کی ایک نشانی یہ بتائی کہ اس رات کے بعد جو سورج تلو ہوگا اس میں تیزی نہیں ہوگی ایک اور نشانی اس رات کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شب قدر کا ذکر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو وہ وقت یاد رکھے گا جب چاند نکلتے وقت وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اس رات میں سکون ہوتا ہے نہ زیادہ گرمی اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے آسمان روشن اور صاف ہوتا ہے اور اس کی صبح کو سورج کی شوائیں ہلکی ہوتی ہیں شب قدر کی دو اہم علامتیں قطب احادیث میں مرکوز ہیں ایک یہ کہ رات نہ بہت زیادہ غرم اور نہ بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے اور دوسری علامت یہ ہے کہ شب قدر کے بعد صبحوں کو سورج کے تلو ہونے کے وقت سورج کی شوائیں یعنی کرنے نہیں ہوتی حضرت عاشیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑھو اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو پس مجھے بھی معاف فرما دے دعا محبور لابț دعا محبور جے